اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے 37 ایچ ڈی کون ٹھیک ہے تو اس میں فارڈ کیا تھا کہ یہ بالکل ڈیڈ حالت میں تھا اس کا بورڑ چکا تھا اس کا بورڑ کون سا ہے یہ اس کا بورڑ ہے یہ بورڑ ہے بلکل ہے یہ ہے سی بی ون ایٹ ون ایچ ایکس ٹھیک ہے یہ بورڑ پہلے اس میں اسماگ کیا گیا تو یہ بورڑ بلکل ڈیڈ ہے تو اس میں میں نے بورڑ انسٹال کیا ایک دوسرا ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا کونسا نمبر ہے یہ بورڈ جائے یہ میں نے اس میں انسٹال کیا ٹھیک ہے اب یہ بورڈ میں نے پاور سپلائی پہلے والی ہے لیکن بورڈ میں نے یہ انسٹال کیا ہے اس کا نمبر ہے سی وی سکس ایم فور ایٹ ایچ اے ایل ایمن ٹھیک ہے یہ اس کا اس بورڈ کا نمبر ہے تو یہ بورڈ میں نے اس کی جگہ پہلے یہ لگا ہوا تھا اس کی جگہ میں نے پھر یہ ایڈ کی تو جب یہ ایڈ کیا ہے تو ہمیں اب پرابلم آ رہی ہے اس کے میپنگ کی ٹھیک ہے جیسا کہ آپ پچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی میپنگ فارڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ میں چین کر رہا ہوں ابھی ہمیں میپنگ فارڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ بورڈ میں نے انسٹال کیا ہے یہ یہ چلو سی بی سکس ایم فور ایٹ ایچ اے ایل ایمن اس بورڈ کا جو سروس کوڈ ہے وہ کون سا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا سروس کوڈ کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جو میپنگ ہے وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے تو اس کو سروس کوڈ کون سا ہے سروس مینیوں فیکٹری سیٹک کے لیے سروس مینیوں کے لیے اس کا جو کوڈ ہے وہ کون سا چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے ریموٹ کنٹرول مینیوں سے پریس کریں گے مینیوں ٹھیک ہے یہ ریموٹ کنٹرول ہے مینیوں پریس کریں گے مینیوں آپ دیکھ سکتے ہیں می نہیں اوپن ہوچکا ہے اپنے کی تجابیں آئے اسیں دوس ہمیں دوس کے بعد اس کے پارے آپ نے ایک ہے سورس 2589 ٹھیک ہے یہ بھی اس میں کوڈ استعمال ہوتے ہیں دونوں کوڈ اس میں استعمال ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کے جو میپنگ ہے وہ اس کی دور کریں گے اس کی میپنگ کہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے میپنگ کا جو فالڈ ہے وہ کہاں پہ ہمیں اس کو دور کر سکیں اوپر ہے ورزن ای ڈی جی اڈجسٹ ہے نیچے ڈی وی اڈجسٹمینت ہے پھر سیٹنگ ہے تو اس کے بعد یہ نیچے آئیں تو یہ آگیا نیچے فانکشن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے سب سے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نمبر پہ لکھا ہوا ہے فانکشن ٹھیک ہے ہم اس فانکشن کو اوپن کر لیتی ہیں تو جب ہم اس فانکشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو تیسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ بیک لائٹ کا اپشن ہے اس کے علاوہ یہ تیسرے نمبر پہ ہمیں آئے گا ٹی آئی لیک ٹھیک ہے یہ ٹی آئی لیک یہاں پہ لکھاو ہے اے وی ٹھیک ہے یہ ٹی آئی لیک کا اپشن ہے یہاں پہ لکھاو ہے اے وی ہم اس کو چینگ کریں گے بس تو جب ہم اس کو چینگ کریں گے تو ہمارا جو فالٹ ہے وہ دور ہو جائے گا اس میں یہ اپشن ہے بس یہ میں نے change کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا جاؤچک ہے پی اے ٹھیک ہے ٹی آئی اب ہ 이� fet bi میں اس کو بیک جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ کر کے یہ پی اے آپ دیکھ سکتے ہیں اے مالکہ جا چھکا جب اے مالکہ جایا جب اے مالکہ تھر ہوگا تو یہ اگر تو آپ کے پاس پی اے لکھا ہوئا ہے تو آپ اس کو اے مالکہ ساکتے ہیں جب اے مالکہ کریں گے تو آپ کا جو میپنگ کا فارڈ جائیں تو آپ کے پاس پریں کچھ پڑے ہے تو آپ کا جو پورڑ científic کچھ رکھ پٹے گا اگر آپ کے پاس اے بی ہے تو آپ کا کچھ 레�ترام یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ورژن ہے ورژن این فو ایڈی ایڈی ایڈجسٹ بارا یہ نیچے ہے فانکشن تو جب ہم فانکشن میں آتے ہیں تو ہمارا فالٹ دور ہو جاتا ٹھیک ہے سوری فانکشن میں اوپن کریں گے سب سے پہلے مینیو پریس کریں گے مینیو اس کا اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد چار مرتبہ صفر ڈبل 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 جب چار مرتبہ 00 استعمال کریں گے تو یہ ہمارا جو فیکٹری سیٹنگ ہے اس کی اوپن ہو جائے گی یہاں سے ہم کوئی بھی اگر ہم کوئی چیز کسی چیز کو ڈیسیبل یا نیبل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں وارال ہمارا جو فال تھا وہ تھا میپنگ کا فال تو ہمیں فنکشن میں جانا پڑتا ہے فنکشن کے بعد یہاں پہ تی آئی لیگ میں جانا پڑے گا ٹھیک ہے پی آئی لیگ میں یہ پی اے لکھا ہوا ہے یہاں اے وی کریں گے تو یہ اے وی تو یہ ہمارا میپنگ کا فال آ جائے گا اگر آپ کے پاس اے وی پہ میپنگ فال آ رہا ہے تو آپ اس کو پی اے کر دیں اگر پی اے پہ آ رہا ہے تو اے وی کر دیں یہاں سے بس دو ہی اپشن ہے آپ اس میں سے چینج کر دیں گے تو آپ کا جو فال ہے وہ دور ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتا ہے سیٹ ہمارے دن کو اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے